رافیہ کی فائل زکشہ منترالے سے چوری کر چوکی دار نے امبانی کو کیوں دے دی؟ بھائیہ یہ سوال سب سے بڑی آئے میں ایک سیدھے سے ڈنگ سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مخوٹہ اتا دیا یہ جو مخوٹے کے نیچے ایک انسان کہا کرتا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا وہ بے نخاب ہو گیا پوری طرح سے اس کا پڑھنا فاش ہو گیا کبھی تیس ہزار کروڑ امبانی صاحب کو سیدھا سیدھا بینیفٹ ہوا یہ تو سرے آن کھلے آن ساری دنیا بات کرتی ہے دس روپے گیارہ روپے کا ان کی ڈوبی ہوئی پچکتر سو کروڑ کی کمپنی کا شیئر ڈسالٹ گیارہ سو کروڑ میں خریدتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ڈسالٹ سے ایمو ایو وہ پہلے ہی سائن کر لیتے ہیں ابھی یہاں ڈیل سائن ہوئی نہیں کیا بات ہے امبانی صاحب کو پہلے ہی سارا کچھ پتا ہے جو نگوشیشن ٹیم ہے انڈیا نگوشیشن ٹیم اس کو بائی پاس کر کے پردان منتری کا جو آفیس آور ڈائریکٹ نگوشیشن کر رہا ہے بغیر بینک کرنٹی کے گروہ کبھی سنا تھا لاکھوں کروڑ بغیر بینک کرنٹی کے کیمت تین یا چار گناہ بڑھ جائے صحیح سوال گیا گروہ صحیح سوال نیشنل سیکیورٹی بھندہ بن گئی نیشنل سیکیورٹی بزنس بن گئی نیشنل سیکیورٹی کمانے کا سادن بن گئی اور پھر آپ یہ کہو گے کہ رافائل ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا اگر میری چاچی یہ مجھے ہوتی ہے تو میں اسے چاچا نہ کہتا نو اگر مگر نو اف نو بٹ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اگر مگر کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر کانگرس ہوتی ہے تو تمہارے چھتیس جہاز نہیں ایک سو چھبیس جہاز آتے ہیں اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو کمپرومائز ہوا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا ارے تم ساری دنیا کے سامنے کہتے ہو ماننی ہے پردان منطری صاحب the country is in safe hands ارے جو ہاتھ رفائل کی فائل کو محفوظ نہ رکھ سکے ان کے ہاتھوں میں یہ دیش محفوظ ہے سنیے سنیے آواز سنیے آواز سنیے جنہیں ہم ہار سمجھے تھے دل اپنا سجانے کو وہی اب ناغ بن بیٹھے ہمارے کاٹ کھانے کو یہ حقیقت ہے ڈرتے وہ ہوں گے جنہیں خوف ہوگا cowards die many times before their deaths the valent taste of death but once یہ رفائل کا متہ یہ رفائل کا متہ جو ہے یہ چھوٹا متہ متہ نہیں ہے یہ آپ کو پوری طرح سے بے رکاب کر جائے گا آپ کسی salesman کو رکھتے ہیں میں interview لیتا ہوں میں کہتا ہوں کیا انبھا ہے بھائی کہاں کام کیا بھائی کتنے سال کام کیا بھائی کیا ہم بانیزار کی company کو کتنا انبھاوتا جہاز بنا میں قدوب ہوئی ہیں اور آپ نے ان پونجی پتیوں کے جمعے national security لگا دی لڑکھراتی ڈگمگاتی company کھڑی کر دی ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کوئلے کی کوٹھڑی میں جائیں گے نا تو سفید چادر لے کے نگل نہیں پاو گے اور ایک بات داغ لگ گیا نا اسے لاکھ بار دھوتے رہنا وہ تاغ مٹھ رہے والا نہیں یہ کلنکت کرتے رہا آپ کو کرتا رہے گا اور کیا ہے جس پہ وشواس ہوتا ہے کیا ہے جس پہ لہر بنتی ہے من of genius are admired من of power are feared من of character are trusted آپ کا کردار خیرو خیرو ہو گیا بکھر گیا بکھر گیا بکھر گیا پردان منطری تاش کے پتوں کی طرح وشواس نہیں آتا نہیں گئی وشواس نہیں آتا کیا ہوتی جس پردان منطری کی کیرتی میں چھو جائے اس کا سب کچھ گیا اس کا یش اس کا ویڑھ ہو گیا a good name is worth all the riches in life نام خراب کر دیا یہ کردار پوری طرح سے خیرو خیرو ہو گے بکھر گیا اور وشواس نہیں آتا کیسے کہ وشواس کوئی کمل کا پھول نہیں ہے یہ کوئی کمل کا پھول نہیں ہے کہ دھوپ میں کملہ جائے گا وشواس تو طوفانوں میں نیا کو کھتا ہے وشواس مٹی کے برتن کی طرح ہے کہ ایک بار ٹوٹ گیا نا تھوگ لگا کے لاکھ بار جوڑتے رہو گوند لگا کے لاکھ بار جوڑتے رہو درارے دکھتی رہے گی ایک بار گیا جوانی کی طرح واپس نہیں آتا پھر اپنے وشواس کو دیا اور اب شاعر کہتا ہے دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی قضاء کو پہنچیں گے سیاسی قضاء ماؤت سیاسی کچھ اپنی قضاء کو پہنچیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنگے ہندوستان والوں اے خاپ نشینوں اٹھ بیٹھو اب وقت کہاں پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے اور تال اچھا لے جائیں گے جو آدمی نیشنل سیکیورٹی پہ کھرا نہیں اتر سکا وہ کیسے کہ سکتا ہے The countries in safe hands کس پناہ پہ کہ سکتا ہے اے دیشواسیوں پیالے دوستو وطن کی فکر کر اے نادا نادا وطن کی فکر کر اے نادا مصیبت آنے والی ہے تری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری تاستان تک نہ ہوگی تاستان میں پاک کھٹا ہوں کھٹا ہوں اللہ سمجھو آرین مطتہ کا سوال ہے کسانوں کا کرز ماف نہ کر امبانی اٹانی کا کرز ماف کیوں مالی وخ دیکھو بھئی کرزہ تو دونوں پارٹیوں نے ماف کیا ہے کانگریس نے بھی ماف کیا ہے اور پی جے پی نے بھی ماف کیا ہے فرق اتنا ہی ہے کہ کانگریس نے کسانوں کا مزدوروں کا کرزہ ماف کیا ہے اور بھارتیہ جنتہ پاٹی نے 0.1% مجی پدروں کا کرزہ ماف کیا ہے تتھے کے ادھار پہ پرمان کے ادھار پہ سورے پرمان نہیں دیتا کہ اس میں پرکاش ہے اس کا تیج پرمان ہوتا ہے اور باؤنا پھر باؤنا ہے چاہے پربت کے شکر پہ کھڑا ہو اور دیوتا پھر دیوتا ہے چاہے پوئے کی گہرائی میں کھڑا ہو سردار مرمون سنگھ واحد ایک پرائی میری سٹر جس نے بہتر ہزار کروڑ روپیہ کرزہ ماف کیا بہتر ہزار کروڑ روپیہ یہ نہیں کہ انہوں نے جو اونچے کیپٹلسٹ ہیں ان کا کرزہ ماف نہیں کیا سترہ سی ہزار کروڑ ان کا بھی کیا اور جو نون پرفارمنگ ایسٹس سب سے بڑا شریعنطر جس میں نیرم مودی مالیہ ایسے کئی لوگ آگے جو زور پہ راجنطی کے زور پہ سرکاری بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر جرم سے ادھکار سمجھتے ہیں کہ بھئیہ یہ ہم نے واپس نہیں کرنا یہ ایش ویڈ کیش ہے یہ ہمارا ادھکار ہے وہ دو لاکھ پر اڑھتا سردار مرمون سنگھ کے ٹائم پہ آپ کی سرکار آئی مودی ساتھ آگڑے جھوٹ نہیں بولتے جیسے تنکہ ہوا کا رخ بتاتا ہے نا آگڑے یہ بتا دیتے ہیں کہ ماجرہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو پھر سرکار بنی آپ کی اور اب یہ آنکڑے آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے کسان کا کترہ کرزہ ماف کیا یہ کرکٹ کھیلتے دینا تو یہ اس کا بہہ لیتا تھا یہ پرفارمنس کیا آپ کی یہ انڈا زیو آپ نے پونجی پتیوں کا جو کرزہ ہو کترہ ماف کیا پونجی پتیوں کا کرزہ ماف کرتے ہو تو ریونیوز فورگون کہتے ہو پھر یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ انسینٹیو دیا اور کسان کو کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں سبزیدی کتنا ماف کیا ٹین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ماف کر چکے ہو انسینٹیو دے چکے ہو اور این پی اے دو لاکھ سے کتنا ہو گیا گیانہ لاکھ کروڑ اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے پوائنٹ ون پرسنٹ آبادی کے آپ نے ماف کر دیئے مرے ہوں کو مار رہے ہو کسانوں کو کیا دیا مٹ گیا جب مٹنے والا پھر سلام آیا تو کیا دل کی بربادی کے بعد ان کا بیام آیا تو کیا اور پھر آپ ان کو 525 دیتے ہو جو پانچ سال میں کرزہ واپس کر رہا ہے وہ پچاس سال میں کروڑا ہے کیا ٹانکہ ہے کیا آپ کا ناتہ ہے کیا سونڑی میں گونڑی ہے کہ بھائی انہی کو فائدہ دیا جا رہا ہے ہوا سینتیس ہزار دو سو چوراسی کروڑ ایسا ٹھیک ہے آلوک انڈسٹری جن کو ریلائنس نے خریدا وہ بائیس ہزار کروڑ ہوئی صاحب جب بھی میں پیٹرول پم پہ جاتا ہوں تو آپ کا ہنستہ ہوا نورانی چہرہ دیکھتا ہوں کیا بات ہے سمائلنگ فیس جب سردار مرمون سنگھ تھے ایک بیرل کی قیمت ایک سو پچاس ایک سو پچاس ڈالر پرتی بیرل تھی انہوں نے کبھی اسی روپے سے اوپر پیٹرول نہیں آپ آئے چالیس ڈالر پہ آوے لیے مطلب چار بنا کم ہو گئی کیا آپ نے فائدہ گریر کو دیا کیا آپ نے فائدہ پیسان کو دیا آپ نے ڈیسل کو بھی دی لیلائز جو فائدہ اسے ملتا تھا وہ بھی چھین لیا لینے کے دینے پڑ گئے آپ نے ایک سو پچھانٹر روپے دے کے اسے سوا دوسروں لے لیا جیسل لگا کے فرٹیلائزر پہ اور فرٹیلائزر کے ساتھ پیسٹیسائٹ پہ لیکن آپ نے وہ فائدہ ریلائنس اور ایسل کے پیٹرول پمپوں کو کھڑا کرنے کے لیے دیا وہ کھڑے ہو گئے وہ مر گئے تھے جب ایک سو پچاس ڈالر پرتی بیرل تھا لیکن ان کے جھنڈے میں ڈنڈا آپ نے لگایا سرکاریں بھمرے کی طرح پوٹی کہ پھول سے رس بھی لے لیتی ہیں پھول بھی زندہ بات بھمرا بھی زندہ بات آپ تو جھوک بن گئے مرے وہ ختم کرتی ہے چھوٹا بپاری بڑے بپاری کے سامنے ختم ہو گیا اور یہی میں کہتا ہوں کہ فارمر سروائیول کے لیے ایکسسٹنس اس کی ایکسسٹنس ٹیک پہ ہیں اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے ساپ کچھ تے ختم نہیں ہوگا یہ تو ایشوٹ کیش کے لیے جی رہے نا میں آپ کو انیسوس ستر میں انیسوس ستر میں اور یہ میں ڈنکیا کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں تیہتر روپے پرتی کونٹل کنک کی ایم ایس پی تھی ایک پروفیسر کو نبی روپے تر خواب رہتی تھی اس کی تنخواہ آج تین سو گنا ساڑھے چار سو گنا ٹی ای ڈی اے میں لاکے اور جو بڑے بڑے ایمپلوئی ہیں سرکاری کورپوریٹس میں ایک ہزار گنا پڑ گئی لیکن کسان کی ایم ایس پی انیس گنا پڑ گئی ہے کیا قصور ہے اس کا اور آپ مزاک کر رہے ہو کسان کو چھ ہزار روپے دے کے ساڑھے پانچ سال آپ سو رہے تھے کمبکرن بھی چھ مہینے بعد آدم بہو آدم بہو کرتا ہوا اور جاتا تھا آپ نے کچھ نہیں کیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چھ ہزار روپے سال دیں گے مہینے کتنے بنتے ہیں بتاؤنا ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو روپے آپ مہینہ دو گئے ایک کسان کو ارے اس کو ایک دن کا ہزار ملنا چاہیے دو ہزار ملنا چاہیے اس کی جو کیلکولیشن ہے جو ڈیزل کی قیمت کے انسار قیمتیں بڑھتی ہیں اس کو آپ نے کتنی قیمت دی ہے انیس سو بانوے میں ڈیزل کی قیمت چھے روپے تھے اور گے ہوں قریب ساڑھے تین سو روپے تھا اور دو سو ستر روپے دھان تھا ڈیزل بڑھ گیا اسی تک یعنی سترہ گناہ اور کسان کی ایم ایس پی آج پندرہ سو اور اٹھرہ سو ہے مطلب پانچ گناہ بھی نہیں پڑی اس سبڑہ مزاگ کیا کرو گے کسان کو اگر کھڑا کرنا ہے تو اس کی انکم کو بڑھانا ہوگا اور اس کی انکم کو کم سے کم نہیں اس کو پر کسان پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپے ایک مہینے تا چاہیے تب وہ کھڑا ہوتا ہے کس قرآن کی سزار دے رہے ہیں انداتا کو آپ نے بخاری بنا کے کھڑا کر دیا جو بنکر کپڑے بنتا تھا اس بنکر کو آپ نے ننگا کر کے کھڑا کر دیا اور جو مکان بنانے والا بڑھائی ہے اسے بے گھر کر کے کھڑا کر دیا کس قریب کے ہوئے آپ پانچ پرسنٹ آپ کے بجٹ کا حصہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑ ہے وہ پانچ پرسنٹ پوائنٹ ون پرسنٹ آبادی کے لیے ریونیوز خورگون انسینٹیو کریب دو لاکھ کروڑ روپے ہر سال دیتے ہو آپ آج بھی دے رہے ہو لیکن سونڑی بھی گھنڑی ہے اور کسان کو ستر پرسنٹ آبادی کو دو پرسنٹ دو پرسنٹ کیا ہے انصاف ہے آپ کا امیر کا چراغ جلنے دو گریب کی جھوپڑی جلنے دو امیر کی پون بارا آپ کی ذرگار میں گریب کے تین کانے نہیں نہیں یہ انصاف نہیں ہے انداتا ہے انداتا کو اس کا بنتا ہوا سمبان ملنا چاہیے اور یہ یہ میرے سوال ہے انسان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یہ رہولگان جی ہے کہ دس دن کے اندر تین سٹیٹوں میں جو کہا تھا وہ کیا کہنی اور کثنی میں کوئی فرق نہیں کھٹا ہے پورا چلو کر کے دکھاؤ اور منیمم انکم گیرنٹی سو سنار کی اور ایک لوہر not only strike while you are in his heart but make it hot by striking that is a good strike یہ تو ہوئی نا بھاونا جو چوڑی گریب آپ نے انہیں بیبس کر دیا ناچار کر دیا مجبور کر دیا اور ان بھاوڑوں کے لیے ایسی یوجنا بنائیں گے ان کو کچھ چت کریں نہیں سکتا ہے نہ انکہ کوئی بلینک چیک نہ انکہ کوئی پوچھنے والا نہ انکہ کوئی اکاونٹابلیٹی نہ انکہ کوئی جواب دیئی ناچار کر دیا وحب واجب وحب واجب وحب چلو خیر چلو خیر یا خون پسینہ کر کے دکھا یا تان کے چادر سوتا جا یہ ناف تو چلتی جائے چôrardan پسینہ کیا یا اوگینک کچھ عوصہ آپ 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 onents آپ 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 موسیقی